بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بیکری سٹائل میں چوکلیٹ پاؤنڈ کیک بنانے کا طریقہ بتاؤں گا یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور اس کی ریسپی بھی بہت ہی سمپل ہے آپ اس کو جھٹ پر تیار کر کے شام کی چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں تاکہ اس ریسپی کے کوئی بھی سٹیپ آپ سے مس نہ ہو تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ مزید آنے والی ریسپی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو آئیں ریسپی شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ایک باؤن میں لیں گے ہاف کپ گھی آپ گھی کی جگہ پر آئل یا بٹر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب اس میں ہاف ٹی سپون ونیلہ ایسنس ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بیٹ کریں گے تقریباً دو منٹ اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لینے کے بعد یہ کریمی فارم میں آ گیا ہے اب اس میں ہاف کپ پسی ہوئی چینی ایڈ کریں گے اور اس کو دوبارہ سے اچھی طرح سے بیٹ کریں گے تو دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں اور فیملی میمبرز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں چینی کو اچھی طرح سے مکس کر لینے کے بعد اس میں دو عدد انڈے ایک ایک کر کے شامل کریں گے ایک ساتھ اس میں دونوں انڈے نہیں ڈالنے اب اس کو اچھی طرح سے دوبارہ سے بیٹ کریں گے تو دوستو آپ میں سے ہر کوئی اس کو گھر پر ایزلی بنا سکتا ہے کیونکہ اس کے انگیجنٹس بھی سمپل ہیں اب اس میں دوسرا انڈا بھی شامل کر دیں گے اور اس کو بھی بیٹ کر لیں گے انڈے اچھی طرح سے بیٹ ہو چکے ہیں اب ہم بیٹر کو آف کر دیں گے اب اس میں ڈرائی انگریڈنٹس ڈالیں گے سب سے پہلے ایک چھننی میں ہاف کپ میدہ لیں گے اب اس میں ٹو ٹیبل سپون کوکو پاودر ون ٹیبل سپون ملک پاودر ون ٹی سپون کان فلور ہاف ٹی سپون بیکنگ پاودر اور ایک چھٹکی بیکنگ سوڈا ڈال کر ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے چھان لیں گے اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرتے ہوئے یاد رہے کہ چمچ ایک ہی سمس میں چلانا ہے اب ایک بیکنگ ڈش لیں گے اور اس میں تھوڑا سا کوکنگ آل ڈال کر اس کو برش کی مدد سے چاروں سائٹس پر اچھی طرح سے گریز کر لیں گے اب اس میں چوکلٹ کیک کا بیٹر ڈالیں گے اور چمچ کی مدد سے اس کو اوپر سے پلین کر دیں گے اب اس کو شیلف پر دو سے تین دفعہ ڈیپ ڈیپ کریں گے تاکہ اس میں سے بابلز ختم ہو جائیں اب اس کو پہلے سے پری ہیٹڈ اوون میں تیس سے پینتیس منٹ کے لیے بیک ہونے کے لیے رکھیں گے یہ پانی والا باؤل ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ کیک پر ہیٹ ایکولی پہنچے تو دوستو تقریباً 35 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم کیک کو چیک کرتے ہیں ایک ٹوٹپک کی مدد سے ہم چیک کریں گے کہ کیک اندر سے پک چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹپک بلکل خوشک ہے اس کا مطلب ہے کہ کیک اچھی طرح سے بیک ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈش سے نکال کر اس کی کٹنگ کریں گے دوستو کیک بہت ہی سوفٹ اور مویس بنا ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ یہ آپ کو کیسی لگی تو دوستو مجھے اب آپ اجازت دیں نیکس ریسپی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی